لیکن بلال صاحب پھر بھی میں کہوں گا کہ ہر گیم کا کوئی رول ہوتا ہے اگر حقائق کے اوپر بات کریں تو ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی تو زیادتی ہے یہ بچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے جی ہاں ناظرین زہیر کانگڑی شبیر موٹو نور بی بی پر لائیو سیشن میں بیٹھ کر ترس کھایا جا رہا ہے جعفری صاحب کہتے کیا ہیں کہ یہ نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے نہدی کازمی نے ٹھیک ٹھیک کر کے منجی ٹھو کی ہے آپ کے سامنے سکرین پر رکھوں گا بہت مزہ آنے والا ہے یہ لوگ بینکاب ہونے جا رہے ہیں یہ لوگ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں چہرے کے جتنے رنگ ہیں ایاں ہونے جا رہے ہیں ان کے چہرے کے اوپر چڑے جتنے ماسک ہیں سارے کھینچ ڈالیں گے اور اندر کا حقیقی چہرہ ٹھک کر کے سامنے رکھیں گے اور ناظرین زہیر کانگڑی کو اداکارا نے لائیو سیشن میں یاد کرنا نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے پورے لائیو سیشن میں کتنی دفعہ کانگڑی کا نام آیا اور کانگڑی کا نام لینے کی وجہ کیا ہے پیچھے پھوٹ کے معاملات کیا ہیں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنا کے ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا دن میں تارے دکھائیں جائیں گی راتوں کی نیندیں اڑا دی جائیں گی فیلحال آپ یہ کلپ دیکھئے محضوظ ہوئی اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی کیس آئے گا آپ اس کو سٹیڈی کریں گے اور اپنے کلائنٹ سے کہیں گے کہ دیکھو میاں تم کسی کو مار کے آئے ہو لوٹ کے آئے ہو کچھ بھی کر کے آئے ہو تمہیں بچا میں لوں گا لیکن بتا دو کہ اصلیت کیا ہے ایسے ہی ہے بلکل جعفری صاحب بلکل اچھو کیا کہا جا رہا ہے مبینہ صاحبی کہہ رہے ہیں کہ جعفری صاحب آپ کہیں گے کہ تم لوٹ کر آئے ہو ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے جو مرضی گندہ گنونہ گھٹیا جرم کیا میں تمہیں بچا لوں گا صرف مجھے بتا دو کہ حقیقت ہے کیا اور جعفری صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے ایسے ہی ہے بلکل اور اداکار ایسے ہی ہے بلکل جعفری صاحب بلکل اداکار ابھی کہہ رہی ہے بلکل بلکل یعنی ناظرین اس حد تک کہ کوئی چور ہے ڈاکو ہے زانی ہے شرابی ہے اغواکار ہے میں بچا لوں گا اپنوں کے دانت گنے ہوتے ہیں ایوارڈ یافتہ ہو ایوارڈ یافتہ نہیں الزام یافتہ صحافی کو بھی یہ معلوم ہے کہ جعفری صاحب نے ڈاکووں کی وقالت کرنی سوری سوری معافی چاہتا ہوں ڈاکووں کی شاید نہ کرتے ہوں لیکن اغواکاروں کی تو کی نا ان کے کلپ سے پتا چل گیا نا ان کی زبان سے آپ نے سنا نا کیا کیا سنا کہ جعفری صاحب کہیں گے میں بچا لوں گا اور اداکار ابھی بلکل بلکل ہمارے جعفری صاحب تو اغواکاروں کو بچانے کے لیے ہی ہیں صرف جعفری صاحب نہیں بلکہ ہم سارے کے سارے بلکل بلکل مضموم کاروائیوں اور گندے دندوں والوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہی تو ہیں سن لیا نا ناظرین یہ تھی حقیقت اور ناظرین آگے جو کلپ پانے والا ہے وہ کلپ یہ بتائے گا کہ ان کی اوپر کی منزل ان کی چھت بلکل خالی ہو چکی ہے لینٹر وینٹر شنٹر منٹر گر چکے اور یہ منٹل ہو چکے ناظرین یہ کلپ دیکھئے بلکہ دو دفعہ دیکھئے غور سے سنیے اب کیا ہے سہرے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں اب کیا ہے سہرے معاملات اپنی جگہ پر ہیں ناظرین کیسی عجیب و غریب مخلوق ان کے دماغ کے اندر کیسا بوسا بھرا ہوا ڈیٹائی کی عجیب و غریب انتہا بے شرمی کا لیول الٹرا پرو میکس انہیں موں کی کھانی پڑی مات ہوئی مہدی کازمی نے ننگا ناچ نچوایا انہوں نے رکس کیا انہوں نے اپنے سر کے اوپر کلہاریاں ماری اپنے چہرے کے اوپر نکیلے ناخن مار کر خود کو لہو لہان کر لیا کیوں کہ اس وجہ سے کہ ہم مر گئے کھپ گئے ہار گئے بچی گھر چلی گئی انہوں نے جس ماں کی گوت کو اجارہ تھا وہ دوبارہ آباد ہو گئی ویرانیاں دوبارہ آبادیوں میں بدلی اور یہ کیا کہہ رہا ہے اب کیا ہے سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں یعنی ان کی پوری کی پوری منجی ٹھک گئی سارا کیز ہار گئے بات کیا کر رہے ہیں سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں سوڑے معاملات شوڑے معاملات اپنی جگہ پر ہیں کیسی عجیب و غریب مخلوق کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ یعنی بچی کو انہوں نے شہر قائد سے اٹھایا لاہور لے آیا پورے ملک میں گھمایا اس کے بعد سی ڈی آر نکلے یہ جھوٹے ثابت ہوئے کیسے کیسے ثبوت نہ آئے عدالتوں سے زلیل رسوا ہوئے موں کی کھانی پڑی سوشل میڈیا سیل کے چندے شندے بے نکاب ہوئے بچی واپس گھر چلی گئی کیس تقریباً وائنڈ اپ ہو گیا اور زہیر کانگڑی شبیر موٹو کی سزائیں سامنے نظر آ رہی سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں آپ اگلا کلپ دیکھئے بلکل یہ جو جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹم ہیں پر یہ جعفری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹم ہیں ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ناظرین مبینہ صاحبی نے اپنی زبان سے بتایا کہ جعفری صاحب انہیں وکٹم سمجھتے ہیں وکٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے جس نے سفر کیا ہو جس پر ظلم ڈہایا گیا ہو جو مظلوم ہو اور کسی بھی سانہے میں جس پر اثر ہوا ہو جو مظلوم ہو اور کسی بھی سانہے کے نتیجے میں جو اثر انداز ہوا ہو جعفری صاحب کہتے ہیں وکٹم ہے اپنی زبان سے مان گئے نا کہ وکٹم اب ناظرین یہ اگلا کلپ دیکھئے گا لیکن وہ وکٹم وہ خود اپنی مرضی سے ہوئے ہیں کسی نے زور دبستی نہیں انہا لیلہ وانہا الیہ پہلے والدین کو گالیاں دی پوری کی پوری تحذیب و ثقافت کے خلاف کھڑے ہوئے میڈل کلاس کی سوچ کے اگینسٹ بیانیاں بنانے کی ناکام کوشش کی موں کی کھانی پڑی تو کیا کہتے ہیں وکٹم اپنی مرضی سے ہوئے یعنی اپنی مرضی سے کیا کوئی بچی کو اغوا کرواتا ہے یہ الزام یہ دینا چاہتے ہیں کہ مہدی قاظمی نے اپنی بچی اغوا کروں کہ ہاتھ خود دی ناظرین کیسے لوگ ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ میں اپنا سر پیٹوں ماتم کروں دہائیاں دوں پیٹوں روں کہاں جاؤں کہ ان کے اس عجیب و غریب کانٹنٹ سے ہمارے معاشرے اور بچوں پر والدین اور بچوں کے آپسی رشتے پر جو اثر پڑھ رہا ہے اس کا کون جواب دے گا کیا کہہ رہا ہے کہ وکٹم اپنی مرضی سے ہوئے یعنی بچی مرضی سے اغوا کروائی انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون توبہ 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 اللہ تعالی کی پناہ والدین پر کوئی الزام دیتا ہے بار بار کہتے کیا ہیں ہم نے والدین کو کبھی برا بلا نہیں کہا اور ابھی اپنی مرضی سے وکٹم ہوئے جی آپ کے خاندانوں میں کیا اپنی مرضی سے وکٹم ہوتے ہیں کیا اپنی بچیوں کو خدا نہ خواستہ میرے موں میں کہا خود اغوا کروں کے ہاتھ میں پیش کرتے ہیں اتنی گھٹیا اور عجیب باتیں ناظرین آپ یہ اگلا قرب دیکھئے لیکن میں کہوں گا پھر بھی پھر بھی میں کہوں گا دیکھیں بلال صاحب ہر گیم کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے اگر حقائق کے اوپر ہم بات کریں تو ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کی تو زیادتی ہے یہ بچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے انہوں نے اپنا جو کچھ کھا یہ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے لوٹ کے بددو گھر کو آئے زہیر کنگڑی نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا نہ لاہور میں جگہ رہی نہ کراچی والے ایسیپٹ کرتے ہیں موں کی کھانی پڑ رہی ہے موٹر سائیکلوں والے پیچھا کرتے ہیں پاکستان کا میڈل کلاس تھوکتا ہے پتہ نہیں کس کے بارے کہہ رہے تھے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا مجھے تو یہی سمجھائی کہ زہیرہ نہ گھر میں ہے نہ گھاٹ میں ہے گیم کا رول ہوتا ہے لیکن مہدی کاظمی نے تو انہیں بگو بگو کے مارا ہے ان کا ٹھیک تھاک کر کے علاج کیا ہے بلکہ زمین میں گسیڑا ہے بلکہ بلکہ وہاں گسیڑا جہاں سے نکلے تھے توبہ توبہ ایسے عجیب و غریب لوگوں سے اللہ بچائے اور ناظرین اپنے بچوں کو اس طرح کے کانٹنٹ سے بچائیں کہ ان کی تربیت میں فرق آئے پیغام کو ہم کیجئے گا خدارہ ان لوگوں کو بینکاب کیجئے گا پیغام کو ہم کیجئے گا ہم کیجئے گا